نتائج لٹرچہ پیش خدمی کرتا ہے رائے عام اس کے پیچھے آتی ہے آخر میں اجتماعی اخلاق، سوسائٹی کے زوابط اور حکومت کے قوانین سب سپر ڈالتے جاتے ہیں جہاں پیہم ڈیڑھ سو سال تک فلسفہ، تاریخ، اخلاقیات، فنون حکمت، نوول، ڈراما، فیئٹر، آٹھ، غرص دماغوں کو تیار کرنے والے اور ذہنوں کو ڈھالنے والے تمام آلات اپنی متحدہ طاقت کے ساتھ ایک ہی طرز خیال کو انسانی ذہن کے ریشے ریشے میں پیوست کرتے ہیں وہاں اس طرز خیال سے سوسائٹی کا متاثر نہ ہونا غیر ممکن ہے پھر جس جگہ حکومت اور ساری اجتماعی تنظیمات کی بنیاد جمہوری اصولوں پر ہو وہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تغیر نہ ہو سنتی انقلاب اور اس کے اثرات اتفاق یہ کہ این وقت پر دوسرے تمدنی اسباب بھی سازگار ہوئے اسی زمانے میں سنتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولیشن رونما ہوا اس سے معاشی زندگی میں جو تغیرات واقع ہوئے اور تمدنی زندگی پر ان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ سب کے سب حالات کا رخ اسی سمت میں موڑ دینے کے لیے تیار تھے جدھر یہ انقلاب لیٹرچرین ہے پھر نہ چاہتا تھا شخصی آزادی کے جس تصور پر نظام سرمایہ داری کی تعمیر ہوئی تھی اس کو مشین کی ایجاد اور کثیر پیداواری کے امکانات نے غیر معمولی قوت بہم پہنچا دی سرمایہ دار طبقوں نے بڑے بڑے سنتی اور تجارتی ادارے قائم کیے سنت و تجارت کے نئے مرکز رفتہ رفتہ عظیم الشان شہر بن گئے دیہا تو متصلات سے لاکھوں کروڑوں انسان کھنچ کھنچ کر ان شہروں میں جمع ہوتے چلے گئے زندگی حد سے زیادہ گراہ ہو گئی مکان لباس غزہ اور تمام ضروریات زندگی پر آگ برسنے لگی کچھ ترقی تمدن کے سبب سے اور کچھ سرمایہ داروں کی کوششوں سے بے شمار نئے اسباب عیش بھی زندگی کی ضروریات میں داخل ہو گئے مگر سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کی تقسیم اس طرز پر نہیں کی کہ جن آسائشوں لذتوں اور آرائشوں کو اس نے زندگی کی ضروریات میں داخل کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے وسائل بھی اسی پیمانے پر سب لوگوں کو بہم پہنچاتا اس نے تو عوام کو اتنے وسائل معیشت بھی بہم نہ پہنچائے کہ جن بڑے بڑے شہروں میں وہ ان کو گھسیت لایا تھا وہاں کم از کم زندگی کی حقیقی ضروریت مکان غزہ اور لباس وغیرہ ہی ان کو بہ آسانی حاصل ہو سکتی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر پر بیوی اور باپ پر اولاد تک بارے گراہ بن گئی ہر شخص کے لیے خود اپنے آپ ہی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کجا کہ وہ دوسرے متعلقین کا بوجھ اٹھا سکے معاشی حالات نے مجبور کر دیا کہ ہر فرد کمانے والا فرد بن جائے کماری اور شادی شدہ اور بیوہ سب ہی قسم کی عورتوں کو رفتہ رفتہ قصب رزق کے لیے نکل آنا پڑا پھر جب دونوں سنفوں میں ربط و اختلاط کے مواقع زیادہ بڑھے اور اس کے فطری نتائج ظاہر ہونے لگے تو اسی شخصی آزادی کے تصور اور اسی نئے فلسفہ اخلاق نے آگے بڑھ کر باپوں اور بیٹوں بہنوں اور بھائیوں شوہروں اور بیویوں سب کو اتمنان دلایا کہ کچھ گھبرانے کی بات نہیں جو کچھ ہو رہا ہے خوب ہو رہا ہے یہ گراوٹ نہیں اٹھان یعنی امانسپیشن ہے یہ بداخلاقی نہیں این لطف زندگی ہے یہ گڑھا جس میں سرمایہ دار تمہیں پھینک رہا ہے دوزخ نہیں جنت ہے جنت سرمایہ دارانا خود غرضی اور معاملہ یہیں تک نہیں رہا حریت شخصی کے اس تصور پر جس نظام سرمایہ داری کی بنا اٹھائی گئی تھی اس نے فرد کو ہر ممکن طریقے سے دولت کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت نامہ دے دیا اور نئے فلسفہ اخلاق نے ہر اس طریقے کو حلال و طیب ٹھہرایا جس سے دولت کمائی جا سکتی ہو خواہ ایک شخص کی دولت مندی کتنے ہی اشخاص کی تباہی کا نتیجہ ہو اس طرح تمدل کا سارا نظام ایسے طریقے پر بنا کے جماعت کے مقابلے میں ہر پہلو سے فرد کی حمایت تھی اور فرد کی خودغرضیوں کے مقابلے میں جماعت کے لیے تحفظ کی صورت نہ تھی خودغرض افراد کے لیے سوسائٹی پر تاخت کرنے کے ساڑھے راستے کھل گئے انہوں نے تمام انسانی کمزوریوں کو چن چن کر تاکہ اور انہیں اپنی غرض کے لیے استعمال یعنی ایکسپلوائٹ کرنے کے نت نئے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیئے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو شراب نوشی کی لانت میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے کوئی نہیں جو سوسائٹی کو اس تاؤن کے چوہے سے بچائے دوسرا اٹھتا ہے اور وہ سود خوری کا جال دنیا میں پھیلا دیتا ہے کوئی نہیں جو اس جھونک سے لوگوں کے خون حیات کی حفاظت کرے بلکہ سارے قوانین اسی جھونک کے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس ایک قطر خون کو بھی نہ بچا سکے تیسرا اٹھتا ہے اور وہ قمار بازی کے عجیب طریقے رائج کرتا ہے حتیٰ کہ تجارت کے بھی کسی شعبے کو قمار بازی کے انصر سے خالی نہیں چھوڑتا کوئی نہیں جو اس طپے مہرقہ سے انسان کی حیات معاشی کا تحفظ کر سکے انفرادی خودسری اور بغاوت و عدوان کے اس ناپاک دور میں غیر ممکن تھا کہ خودغرض افراد کی نظر انسان کی اس بڑی اور شدید ترین گمزوری شہوانیت پر نہ پڑھا جس کو بھڑکا کر بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا چنانچہ اس سے بھی کام لیا گیا اور اتنا کام لیا گیا جتنا لینا ممکن تھا فیٹروں میں رقص گاہوں میں اور فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی اس پر قرار پایا کہ خوبصورت عورتوں کی خدمات حاصل کی جائیں ان کو زیادہ سے زیادہ برہنا اور زیادہ سے زیادہ حیجان انگے صورت میں منظر عام پر پیش کیا جائے اور اس طرح لوگوں کی شہوانی پیاس کو زیادہ سے زیادہ پھڑکا کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے کچھ دوسرے لوگوں نے عورتوں کو قرائے پر چلانے کا انتظام کیا اور پروسٹیٹوشن کے پیشے کو ترقی دے کر ایک نہایت منظم بین الاقوامی تجارت کی ہاتھ تک پہنچا دیا کچھ اور لوگوں نے زینت اور آرائش کے عجیب عجیب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیلایا تاکہ عورتوں کے پیدائشی جذبہ حسن نارائی کو بڑھا کر دیوانگی تک پہنچا دیں اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹیں کچھ اور لوگوں نے لباس کے نئے شہوت انگیز اور اوریاں فیشن نکالے اور خوبصورت عورتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ انہیں پہن کر سوسائیٹی میں پھریں تاکہ نوجوان مرد کسرت سے راغب ہوں اور نوجوان لڑکیوں میں اس لباس کے پہننے کا شوق پیدا ہو اور اس طرح موجد لباس کی تجارت فروغ پائے کچھ اور لوگوں نے پرہنا تصویروں اور فہش مزامین کی اشاعت کو روپیہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا اور اس طرح عوام کو اخلاقی جزام میں مبتلا کر کے خود اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیں رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا کوئی ایسا شعبہ باقی رہ گیا ہو جس میں شہوانیت کا انصر شامل نہ ہو کسی تجارتی کاروبار کے اشتہار کو دیکھ لیجئے عورت کی برہنا یا نیم برہنا تصویر اس کے جزوے لائن فک ہوگی گویا عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار اشتہار نہیں ہو سکتا ہوتیل ریسٹرون شو روم کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں عورت اس غرض سے نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف کھنچ کر آئیں غریب سوسائٹی جس کا کوئی محافظ نہیں صرف ایک ہی ذریعے سے اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتی تھی کہ خود اپنے اخلاقی تصورات سے ان حملوں کی متافات کرتی اور اس شہوانیت کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتی مگر نظام سرمایہ داری ایسی کچھی بنیادوں پر نہیں اٹھا کہ یوں اس کے حملے کو رکا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل فلسفہ اور زبردست شیطانی لشکر لیٹرچر بھی تو تھا جو ساتھ ساتھ اخلاقی نظریات کی شکست و ریخت بھی کرتا جا رہا تھا قاتل کا کمال یہی ہے کہ جسے قتل کرنے جائے اسے بتو اور رغبت قتل ہونے کے لیے تیار کر دے جمہوری نظام سیاست مصیبت اتنے پر بھی ختم نہ ہوئی مزید بران اسی تصور آزادی نے مغرب میں جمہوری نظام حکمرانی کو چنم دیا جو اس اخلاقی انقلاب کی تکمیل کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا جمہوریت جدیدہ کا اصل الاصول یہ ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں جیسے قوانین چاہیں اپنے لیے بنائیں اور جن قوانین کو پسند نہ کریں ان میں جیسی چاہیں ترمیم و تنسیخ کر دیں ان کے اوپر کوئی ایسا بالاتر اختدار نہیں جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو اور جس کی ہدایت اور رہنمائی کے آگے سر جھکا کر انسان بے راہ روی سے پچ سکتا ہو ان کے پاس کوئی ایسا اساسی قانون نہیں جو اٹل ہو اور انسان کی دسترس سے باہر ہو اور جس کے اصولوں کو ناقابل ترمیم و تنسیخ مانا جائے ان کے لیے کوئی ایسا میعار نہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے قسوٹی ہو اور انسانی احوا اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو بلکہ مستقل اور ثابت ہو اس طرح جمہوریت کے جدید نظریے نے انسان کو بالکل خودمختار اور غیر ذمہ دار فرض کر کے آپ ہی اپنا شارے بنا دیا اور ہر قسم کی قانون سازی کا مدار صرف رائے عامہ پر رکھا اب یہ ظاہر ہے کہ جہاں اجتماعی زندگی کے سارے قوانین رائے عامہ کے تابع ہوں اور جہاں حکومت اسی جمہوریت جدیدہ کے الہ کی عبد ہو وہاں قانون اور سیاست کی طاقتیں کسی طرح سوسائٹی کو اخلاقی فساد سے نہیں بچا سکتی بلکہ بچانا کیا مانا آخر کار وہ خود اس کو تباہ کرنے میں مہین و مددگار بن کر رہیں گی رائے عامہ کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدلتا چلا جائے گا جون جون عام لوگوں کے نظریات بدلیں گے قانون کے اصول اور زوابط بھی ان کے مطابق ڈھلتے جائیں گے حق اور خیر اور اصلاح کا کوئی میعار اس کے سوا نہ ہوگا کہ ووٹ کس طرف زیادہ ہے ایک تجویز خواب و بجائے خود کتنی ہی ناپاک کیوں نہ ہو اگر عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ ساو میں سے اکاون ووٹ حاصل کر سکتی ہے تو اس کو تجویز کے مرتبے سے ترقی کر کے شریعت بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کی بدترین عبرت انگیز مثال وہ ہے جو ناسی دور سے پہلے جرمنی میں ظاہر ہوئی جرمنی میں ایک صاحب ڈاکٹر ماغنس ہرش فیل جو دنیا کے مجلس اصلاح سنفی ورل لیگ آف سیکسول ریفورم کے صدر رہ چکے ہیں انہوں نے عمل قوملود کے حق میں چھ سال تک زبردست پروپیگانڈا کیا آخرکار جمہوریت کا الہ اس حرام کو حلال کرنے پر راضی ہو گیا اور جیمن پارلمنٹ نے کسرت رائے سے یہ تیہ کر دیا کہ اب یہ فیل جرم نہیں بشرتے کے طرفین کی رضا مندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے اور معمول کے نابالغ ہونے کی صورت میں اس کا ولی عجاب و قبول کی رسم ادا کرے قانون اس جمہوری الہ کی عبادت میں ذرا نسبتاً سست واقع ہوا ہے اس کے عوامر کا اتباع کرتا تو ہے مگر کسل اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے یہ نقص جو عبودیت کی تکمیل میں باقی رہ گیا ہے اس کی کسر حکومت کے انتظامی کل پرزے پوری کر دیتے ہیں جو لوگ ان جمہوری حکومتوں کے کاروبار چلاتے ہیں وہ قانون سے پہلے اس لٹرچر اور ان اخلاقی فلسفوں کا اور ان عام رجحانات کا اثر قبول کر لیتے ہیں جو ان کے گرد و پیش پھیلے ہوتے ہیں ان کی عنایت سے ہر وہ بد اخلاقی سرکاری طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو جو چیزیں قانون ابھی تک ممنوع ہیں ان کے معاملے میں عملا پولیس اور عدالت قانون کے نفاظ سے احتراز کرتی ہیں اور اس طرح وہ گویا حلال کے درجے میں ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اس قاتھی کو لے لیجئے یہ مغربی قوانین میں اب بھی حرام ہے مگر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں علل اعلان اور بکسرت اس کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو انگلستان میں کم سے کم اندازے کے مطابق ہر سال نوے ہزار حمل اس قاتھ کیے جاتے ہیں شادی شدہ عورتوں میں سے کم از کم پچیس فیصدی ایسے ہیں جو یا تو خود اس قاتھ کر لیتی ہیں یا کسی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں غیر شادی شدہ عورتوں میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے بعض مقامات پر عمالاً باقاعدہ اس قاتھ کلب قائم ہیں جن کو خواتین اکرام ہفتہ وار فیز ادا کرتی ہیں تاکہ موقع پیش آنے پر ایک ماہر اس قاتھ کی خدمت آسانی سے حاصل ہو جائیں لندن میں ایسے بہت سے نرسنگ ہومز ہیں جہاں زیادہ تر مریضات وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اس قاتھ کرایا ہوا ہوتا ہے اس کے باوجود انگلستان کی کتاب آئین میں استقاط ابھی تک جرم ہی ہے حقائق و شواہد اب میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں اناثر یعنی جدید اخلاقی نظریات سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور جمہوری نظام سیاسی مل جلکر اجتماعی اخلاق اور مرد و عورت کے سنفی تعلق کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور ان سے فی الواقع کس قسم کے نتائج رونما ہوئے ہیں چونکہ اس وقت تک میں نے زیادہ تر سرزمین فرانس کا ذکر کیا ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا لہٰذا میں سب سے پہلے فرانس ہی کو شہادت میں پیش کروں گا اخلاقی حص کا تعدل پچھلے باب میں جن نظریات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کی اشاعت کا اولین اثر یہ ہوا کہ سنفی معاملات میں لوگوں کی اخلاقی حص مفلوج ہونے لگی شرم و حیاء اور غیرت و حمیت روز بروز مفقود ہوتی چلی گئی نکاح و صفاح کی تمیز دلوں سے نکل گئی اور زنا ایک معصوم چیز بن گئی جسے اب کوئی عیب یا قباحت کے بعد سمجھا ہی نہیں جاتا تاکہ اس کو چھپانے کا احتمام کیا جائے انیسویں صدی کے وسط بلکہ اخیر تک عام فرانسیسیوں کے اخلاقی نظریے میں صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ مردوں کے لیے زنا کو بلکل ایک معمولی فطری چیز سمجھا جاتا تھا والدین نے نوجوان لڑکوں کی آوارگی کو بخوشی گوارہ کرتے تھے بلکہ اگر وہ مادی حصیت سے مفید ہو تو اس پر خوش بھی ہوتے تھے ان کے خیال میں کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق رکھنا کوئی مایوب فیل نہ تھا ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نے اپنے نوجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ وہ کسی باعثر یا مالدار عورت سے تعلقات قائم کر کے اپنا مستقبل ترخشاں بنائیں لیکن اس وقت تک عورت کے معاملے میں نظریہ اس سے بہت مختلف تھا عورت کی عصمت بہرحال ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی وہی والدین جو اپنے لڑکے کی آوارگی کو جوانی کی ترنگ سمجھ کر گوارہ کر لیتے تھے اپنی لڑکی کے دامن پر کوئی داغ دیکھنے کے روادار نہ تھے بدکار مرد جس طرح بے آئیب سمجھا جاتا تھا بدکار عورت اسی طرح بے آئیب نہ سمجھی جاتی تھی پیشاور فاہشہ کا ذکر جب زلت کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کے پاس جانے والے مرد کے حصے میں وہ زلت نہ آتی تھی اسی طرح ازدواجی رشتے میں بھی عورت اور مرد کی اخلاقی ذمہ داری مساوی نہ تھی شوہر کی بدکاری گوارہ کر لی جاتی تھی مگر بیوی کی بدکاری ایک سخت ترین مایوب چیز تھی بیسویں صدی کے آغاز تک پہنچتے پہنچتے یہ صورتحال بدل گئی تحریک آزادی نصفان عورت اور مرد کی اخلاقی مساوات کا جو سور پھوکا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی اسی طرح غیر مایوب سمجھنے لگے جس طرح مرد کی بدکاری کو سمجھتے تھے اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لیے بھی کوئی ایسا فیل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و عزت پر بٹا لگتا ہو پول بیورو لکھتا ہے نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ فرانس کے قصبات و دیہات میں اب نوجوان مرد اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم افیف نہیں ہیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی افت کا مطالبہ کرنے اور یہ چاہنے کا کہ وہ ہمیں کماری ملے کوئی حق نہیں ہے باگنڈی بون اور دوسرے علاقوں میں اب یہ بات عام ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت سی دوستیاں کر چکتی ہے اور شادی کے وقت اسے اپنی منگیتر سے اپنی گزشتہ زندگی کے حالات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لڑکی کے قریب ترین رشتداروں میں بھی اس کی بدچلنی پر کسی قسم کی ناپسندیدگی نہیں پائی جاتی وہ اس کی دوستیوں کا ذکر آپس میں اس طرح بے تکلف کرتے ہیں گویا کسی کھیل یا روزگار کا ذکر ہے اور نکاح کے موقع پر دولہا صاحب جو اپنی بیوی کی سابق زندگی سے نہیں بلکہ اس کے ان دوستوں تک سے واقف ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہے ہیں اس عمر کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اس بات کا شباہ تک نہ ہونے پائے کہ انہیں اپنی دلہن کے ان مشاغل پر کسی درجے میں بھی کوئی اعتراض ہے آگے چل کر لکھتا ہے فرانس میں متوسط درجے کے تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ صورتحال بکسرت دیکھی جاتی ہے اور اب اس میں قطعا کوئی غیر معمولی پن نہیں رہا ہے کہ ایک اچھے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی جو کسی دفتر یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے کسی نوجوان سے مانوس ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگی اب یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ آپس میں شادی کر لیں دونوں شادی کے بغیر ہی ایک ساتھ رہنا مرجا سمجھتے ہیں محض اس لیے کہ دونوں کے دل بھر جانے کے بعد الگ ہونے اور کہیں اور دل لگانے کی آزادی حاصل رہے سوسائٹی میں ان کے تعلق کی یہ نویت سب کو معلوم ہوتی ہے شائستہ طبقوں میں دونوں مل کر آتے جاتے ہیں نہ وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں نہ کوئی دوسرا ان کی ایسی زندگی میں کسی قسم کی برائی محسوس کرتا ہے ابتدا میں یہ طرز عمل کارخانوں میں کام کرنے والوں نے شروع کیا تھا اول اول اس کو سخت مایوب سمجھا گیا مگر اب یہ اونچے طبقے میں عام ہو گیا ہے اور اجتماعی زندگی میں اس نے وہی جگہ حاصل کر لی ہے جو کبھی نکاح کی تھی اس نویت کی داشتہ کو اب باقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا موئی برثیلمی پھرس یونیورسٹی کا معلم قانون لکھتا ہے کہ رفتہ رفتہ داشتہ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے بیوی کی تھی پارلمنٹ میں اس کا تذکرہ آنے لگا ہے حکومت اس کے مفاد کی حفاظت کرنے لگی ہے ایک سپاہی کی داشتہ کو وہی نفقہ دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی کے لیے مقرر ہے سپاہی اگر مر جائے تو اس کی داشتہ کو وہی پینشن ملتی ہے جو منکوحہ بیوی کو ملتی ہے فرانسیسی اخلاقیات میں زنا کے غیر مایوب ہونے کی قیفیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1918 میں ایک مدرسے کی معلمہ مس ہونے کے باوجود حاملہ پائی گئی محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود تھے معززین کا ایک وفد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اس کے حسب زیل دلائل اتنے وزنی پائے گئے کہ معلمہ کا معاملہ رفع دفع کر دیا گیا ایک کسی کی پرائیویٹ زندگی سے لوگوں کو کیا مطلب دو اور پھر اس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے تین اور کیا نکاح کے بغیر ما بننا زیادہ جمہوری طریقہ نہیں ہے فرانسیسی فوج میں سپاہیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں منجملہ دوسرے ضروری مسائل کے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ امراض خبیصہ سے محفوظ رہنے اور حمل کو روکنے کی کیا تدابیر ہیں گویا یہ بات تو مسلم ہی ہے کہ ہر سپاہی زنا ضرور کرے گا تین مئی انیس سو انیس کو فرانس کی ایک سو ستائیسویں ڈیویجن کے کمانڈر نے سپاہیوں کے نام ایک اعلان شائع کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں معلوم ہوا ہے کہ فوجی قہبہ خانوں پر بندوقچیوں کے حجوم کی وجہ سے عام سوار اور پیادہ فوج کی سپاہیوں کو شکایت ہے وہ گلا کرتے ہیں کہ بندوقچیوں نے ان جگہوں پر اپنا اجارہ قائم کر لیا ہے اور وہ دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے ہائی کمانڈ خوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں کافی اضافہ کر دیا جائے مگر جب تک یہ انتظام نہیں ہوتا بندوقچیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہا کریں اور اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا اجلت سے کام لیا کریں غور تو کیجئے کہ یہ اعلان دنیا کی ایک محذب ترین حکومت کے فوجی محکمے کی طرف سے بازابتہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ زنا کے اخلاقاً مایوب ہونے کا وہم تک ان لوگوں کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہا ہے سوسائیٹی قانون حکومت سب کے سب اس تصور سے خالی ہو چکے ہیں پہلے فرانس میں ایک ایجنسی اس اصول پر قائم کی گئی تھی کہ ہر عورت خواہ وہ اپنے حالات ماحول مالی کیفیت اور عادی اخلاقی چال جلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو بہرحال ایک نئے تجربے کے لیے آمادہ کی جا سکتی ہے جو صاحب کسی خاتون سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بس اتنی زحمت اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کا اتا پتا بتا دیں اور پچیس فرانک ابتدائی فیس کے طور پر داخل کر دیں اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معاملے پر رازی کر لینا ایجنسی کا گام ہے اس ایجنسی کے ریجسٹر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فرنچ سسائیٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کے کسیر اتداد لوگوں نے اس سے بزنس نہ کیا ہو اور یہ کاروبار حکومت سے بھی مخفی نہ تھا پول بیورو اس اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہے کہ فرانس کے بعض ازلا میں بڑے شہروں کی گھنی آبادی رکھنے والے حصوں میں قریب ترین نسبی رشتداروں کے درمیان حتیٰ کہ باپ اور بیٹی اور بھائی اور بہن کے درمیان سنفی تعلقات کا پایا جانا بھی اب کوئی شازنادر واقعہ نہیں رہا ہے فواہش کی کسرت جنگ عظیم سے پہلے موئیے بیولو فرانس کے اٹرنی جنرل نے اپنی ریپورٹ میں ان عورتوں کی تعداد پانچ لاکھ بتائی تھی جو اپنے جسم کو کرائے پر چلاتی ہیں مگر وہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی پیشور فاہشات پر قیاس نہ کیجئے شائستہ اور متمدن ملک ہے اس کے سب کام شائستگی تنظیم اور فل جملہ بلند پیمانے پر ہوتے ہیں وہاں اس پیشے میں فن اشتہار سے پورا کام لیا جاتا ہے اخبار مصور پوسٹ کارٹ ٹیلی فون اور شخصی دعوتنا میں الغرض تمام محذب طریقے گاہکوں کی توجہ منطف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور پبلک کا ضمیر اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا بلکہ اس تجارت میں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے وہ بسائے اوقات ملکی سیاسیات اور مالیات اور آیان و عمرہ کے طبقوں میں کافی با اقتدار ہو جاتی ہیں وہی ترقی جو کبھی یونانی تمدن میں اس طبقے کی عورتوں کو نصیب ہوئی تھی فرنچ سینٹ کے ایک رکن موئی فردنا ڈرائفرس نے اب سے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ طہبہ گری کا پیشہ اب محض ایک انفرادی کام نہیں رہا ہے بلکہ اس کی ایجنسی سے جو عظیم مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت بزنس اور ایک اوگنائزڈ انڈسٹری بن گیا ہے اس کے خام پیداوار مہیا کرنے والے ایجنٹ لگ ہیں سفری ایجنٹ لگ ہیں اس کی باقاعدہ منڈیاں موجود ہیں جوان لڑکیاں اور کمسن بچیاں وہ تجارتی مال ہیں جس کی درامت برامت ہوتی ہے اور دس سال سے کم اور عمر لڑکیوں کی مانگ زیادہ ہے پول بیورو لکھتا ہے یہ ایک زبردست نظام ہے جو پورے منظم طریقے سے تنخواہ یاب اہدداروں اور کارکنوں کے ساتھ چل رہا ہے ناشرین اور اہل قلم پبلسیسٹ خطبہ اور مقررین اطبہ اور قابلات میڈ وائیز اور تجارتی سیاہ اس میں باقاعدہ ملازم ہیں اور اشتہار اور مظاہرے کے جدید طریقے اس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں فہشکاری کے ان اڈوں کے ماسیوہ ہوتلوں اور چائے خانوں اور رقص خانوں میں علیل اعلان قہبہ گری کا کاروبار ہو رہا ہے اور بعض اوقات بہیمیت انتہائی ظلم اور قصادت کے حد تک پہنچ جاتی ہے انیس سو بارہ میں ایک مرتبہ مشرقی فرانس کے ایک میر کو مداخلت کر کے ایک ایسی لڑکی کی جان بخشی کرانی پڑی جس کو دن بھر میں سیتالیس گاہکوں سے پالا پڑ چکا تھا اور ابھی مزید گاہک تیار کھڑے تھے تجارتی قہبہ خانوں کے علاوہ خیراتی قہبہ خانوں کی ایک نئی قسم پیدا کرنے کا شرف جنگ عزیب کو حاصل ہوا ہے جنگ کے زمانے میں محب وطن خواتین نے سرزمین فرانس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی خدمت فرمائی تھی اور جن کو اس خدمت کے سلے میں بے باپ کے بچے مل گئے تھے انہیں وہ گارڈ مدز کا معزز لقب عطا ہوا یہ ایسا اچھتا تخیل ہے کہ اردو زبان اس کا ترجمہ کرنے سے آجز ہے یہ خواتین منظم صورت میں قہبہ گری کرنے لگیں اور ان کی امداد کرنا سیاہ کاروں کے لیے ایک اخلاقی کام بن گیا بڑے بڑے روزانہ اخباروں اور خصوصاً فرانس کے دو مشہور مصور جریدوں فانتیسیوں اور لاوی پیریزین نے ان کی طرف مردان کار کی توجہ منعطف کرانے کی خدمت سب سے بڑھ کر انجام دی انیس سو سترہ کے آغاز میں مؤخر الزکر اخبار کا صرف ایک نمبر ان عورتوں کے ننانوے اجتہارات پر مشتمل تھا موسیقی